اسلام علیکم ورکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈیو اسمان فیملی آج پھر حاضر ہے ایک نئی اور مزدار سی ریسپی کے ساتھ اور آج کی ہماری ریسپی آپ سب کی فیبرٹ مزدار سی چکن بریانی تو اس سے پہلے کہ ہم چلیں بریانی کی چانب اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کر لیں اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پہ مل سکیں سو چلیں پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں چکن یہ ہاں میں نے لیا ہے 1.5 کلو اور اس میں میں شامل کروں گی دو پیکٹ بریانی مسالہ کیونکہ کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں بریانی مسالہ ڈالے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کپ تلی ہوئی پیاس پیاس ڈالے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی پین سے چار ٹیبل سپون جنجن گارلکا پیسٹ اور اس کے لاؤ اس میں ڈال جو میں ایک کپ دہی اور تین ٹیبل سپون لیمن جوز یہ ساری چیزیں ڈالے کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں کم از کم میرینیشن کا ٹائم جو ہے وہ ایک گھنٹہ ہے لیکن اگر آپ تین سے چار گھنٹے رکھیں گے تو زیادہ اچھا پریور آئے گا اور سپیشلی اگر کوئی آپ کی گھر میں پارٹی کوئی دعوت بگیرہ ہے تو آپ چکن کو میرینیٹ کر کے رات کو رکھیں اور باقی پروسس آپ صبح کر لیں ابھی ہم چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف اور بریانی کا کورما پریپیر کرتے ہیں تو کورما پریپیر کرنے کے لیے میں نے ایک برطن لیا اس میں میں نے ایڈ کر دیا ایک کپ کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل ڈالے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی میرینیٹی چکن کیونکہ ابھی ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اور اسے ہم کوک کریں گے تقریبا ہائی فلیم پہ پندرہ منٹ کے لیے میرینیشن کے دوران ہم نے نمک نہیں ایڈ کیا تھا کیونکہ الڈی بریانی مسالہ میں نمک ہوتا ہے اب میں یہاں کوکنگ کے دوران تقریبا دو ٹیبل سپون نمک جو ہے وہ ایڈ کروں گی آپ چاہے تو ایک ٹیبل سپون ایڈ کر لیں اگر آپ کم نمک پسند کرتے ہیں یا اگر آپ نومل یا تھوڑا زیادہ پسند کرتے ہیں تو دو ایڈ کر لیں اسے ہم کوک کریں ابھی 15 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اور کوکنگ کے دوران جب مچ آپ نے چلاتے رہنا ہے جب تک بریانی کا کورما تیار ہو رہا ہے ہم جلدی سے آلو بوائل کر لیں گے اور آلو بوائل کرنے کے دوران میں تھوڑا سا اس میں یلو فوڈ کلر ریٹ کر رہی ہوں اسے آلو کو بہت ہی اچھا سکا لے آئے گا آلو اپنے فلی بوائل نہیں کرنے جب تھوڑا سا فرق رہ جائے تو آپ کیوں لاحف کر کے آلو کو نکال لیجئے گا ابھی بریانی کے کورما میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک کپ کینٹ ٹوماٹیوز کا اگر آپ کے پاس کینٹ ٹوماٹیوز نہیں ہے تو آپ چار سے پانچ جو فرش ٹوماٹر رہتے ہیں وہ آپ وہ ڈال دیجئے گا ابھی ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ جو آئل ہے وہ سیکرٹ ہو جائے چکن سے اور سیکرٹ ہو جائے گا جب تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بوائل کیے ہوئے آلو کیونکہ وہ آلو کیونکہ وہ آلو کیونکہ وہ آلو کیونکہ انہیں اتنی زیادہ ککنٹ تو نہیں چاہیے ہوگی کیونکہ دم میں بھی اس میں کک ہونا ہے تو یہاں پہ ہمارا آئل جو ہے سیکرٹ ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگلے ہوئے آلو اور اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کروں گی ہری ملچے تقریباً پانچ سے چھے در جنہیں میں نے درمیان میں سے کٹ کر لیا ہے اپنی جو ایسا اگر آپ زیادہ اسمار کرنا چاہتے تو جاہاں بڑا آلو چھے امارا کورما تقریباً تیار ہے ہم نے اس میں گرین چریز بھی ایڈ کر دی ہیں اب میں اس میں ایک آپشنل چیز ایڈ کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالی کے پر نسکیٹ کر دیجئے میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں اچار اگر آپ کو اچار نہیں پسند ہے تو آپ مات ایڈ کیجئے اچار ڈالے کے بعد میں اسے کر رہی ہوں مکس اور مکس کرنے کے بعد میں فلیب کو آف کر رہی ہوں ہمارا بریالی کورما ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ابھی ہم چاول کو بوائل کر لیتے ہیں یہاں پہ پانی میں نے امبال لیا ہے پانی تقریباً آپ نے زیادہ کونٹرٹی میں اسمال کرنا ہے اس پر میں شامل کر رہی ہوں تیز پتہ بڑی الائچی لونگ دارچینی بادیان کے پھول اور تھوڑی سی کالی میرچ یہ ڈالے سے بہت اچھا سا فلیور آئے گا چاول میں ابھی یہاں پہ میرے پاس ہے تقریباً ڈیٹھ کلو کے ایک چاول ماسمتی چاول میں یوز کر رہی ہوں جنہیں میں نے آلریڈی واش کر کے بھگو دیا تھا اور تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ آپ انہیں ضرور بھگویں اور بھگونے کے بعد میں نے ڈال دیا اسے بوائل ہونے کے لیے اس پر میں نے تین سے چار ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے اور نمک ڈالے کے بعد میں اسے کوک کروں گی ہائی فلیم پہ یہاں تاکہ چاول تین شتائی گھل جائے یعنی تری فورڈ ڈن ہو جائے جب تو آپ اسے ڈرین کر لیجئے گا اس کا واتر سارا اور چاول نکال کے رکھ لیجئے گا تاکہ بھوچے سے چھنڈے ہو جائے لیجئے جناب ہم نے چاول بھی بوائل کر لیے اور کرما بھی پریپیئر کر لیے ابھی ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اور اس کی لیرنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلی تیہ ہم لگائیں گے چاولو کی چاول میں یہاں پہ برتر میں ڈال گئے اس کی فرس لیر اچھی طرح سے پھلا لوں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم چکن کا کورما ڈال دیں گے کورما اچھی طرح سے پھلانے کے بعد اس کے اوپر آپ ڈال دیں دوبارہ سے اگلے ہوئے چاول یعنی تھرڈ لیر جو ہے وہ دوبارہ سے چاولے ہوگی اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گی چکن کورما اسی طرح سے آپ نے جتنی بھی لیرز آپ لگا سکتے ہیں آپ لگا لیجئے گا بہت زیادہ آسانی سے تیار ہونے والی اور بہت مزیدار سی یہ بریانی بہت پسند آئے گی میری فیورٹ ہے اور میری فیورٹ اس وجہ سے بھی ہے یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور اکثر مجھے جب بھی کوئی میرے گھر میں دعوت ہوتی ہے تو میں رات کو چکن میرینیٹ کر کے اور ایون کورما بھی میں رات کو پریپیر کر کے رکھ بیتی ہوں اور صبح میں نے حالی چاول وائل کر کے لیننگ کرنی ہوتی ہے تو کام بڑا آسان ہو جاتا ہے سو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ بریانی کیسی بنی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لیئرنگ جو ہے المسٹ فینش ہو چکی ہے ابھی کورما ڈالنے کے بعد میں اس پہ ایڈ کر رہی ہوں ہرادنیا پودینہ ہری مرچیں اور لیمن سلائسز اس کے علاوہ میں یہاں پہ تھوڑی سی تلیہی پیاس بھی ڈال لیوں بہت اچھا فلیور آتا ہے تلیہی پیاس کا بریانی کے ساتھ سو پیاس ڈالنے کے بعد ابھی ہم فائنل لیئر لگائیں گے چاولوں کی سو جتنے بھی بچے ہوئے چاولے وہ ڈال لیں اور چاول ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر زلدے کا رنگ ڈالیں گے اور باقی کا جتنا بھی ہمارے پاس ہرام مسالہ ہے اور تلیہی پیاس ہم وہ ڈالیں گے یہ میرے پاس ہے یلو فوڈ کلر جس سے میں نے پانی میں ڈیزولف کر لیا ہے اب میں چاولوں کے اوپر وہ ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ ریڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ آدھا یلو کلر ڈالیں اور تھوڑا سا ریڈ بھی ہو تو وہ زیادہ اچھا کلر فول سے لگتا ہے اس کے علاوہ بچی ہوئی جو ہمارے پاس تلیہی پیاس ہے وہ ڈال دیں اور اس کے علاوہ ہرادنیا اور پدینہ اور حریمچیں جو کچھ بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈالیں کور کریں اور اسے آپ نے ٹونٹی منٹ کے لئے دم پہ رکھنا ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ابھی ہمارے ٹونٹی منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم آپ کے سامنے فائنل لوگ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہماری دیانی کیسی بنی بہت ہی مزیدار سی اور جٹ پر تیار ہونے والی دیانی امید آپ کو ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا فرنز این فیملی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا آپ کے ساتھ میں جلدی ملوں گی ایک اور نہیں اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ جلدی آزر ہوں گی خدا حافظ